سلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں نے شاہ نواز کو کئی بار کہا کہ تم سارا انام کے لائک نہیں شاہ نواز کوئی کام نہیں کرتا تھا اور سیارا کے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا میں جم چھپانے کی کوشش کرتا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی میرا بیٹا پاگل نہیں ہے لیکن یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے شاہ نواز کے والد آیاز امیر کے دھما کا خیز انکشافات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیرلی جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی کیونکہ اس کیس کو مینسوی میڈیا ریپورٹ نہیں کر رہا پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کیس کو ریپورٹ کریں خدا کے لیے سارا انام کو انصاف دلوائیں ورنہ اس طرح کے بگڑے ہوئے گلٹیا درندے جو ہیں وہ کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نام ہوتا ہے ان کی فیملیز ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچا لیتی ہیں اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلو کہ اس وقت آیاز امیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بار بار کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ مقتولہ سارا انام کے بلکل بھی لائک نہیں ہے سارا کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت ذہین اور معصوم لڑکی قرار دیا ہے آیاز امیر نے کہا کہ ان کی آدات اور ٹوٹی ہوئی اس دوازی زندگی کا بھی شاہ نواز کی پرورش پر بہت جو برا اثر ہوا ہے اور اس واقعے کے ذمہ دار جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شاہ نواز کی پہلی شادی صرف آٹھ دین چلی دوسری بھی ناکامی پر ختم ہوئی سارا انام ان کی تیسری بیوی تھی ان کا کہنا ہے کہ شاہ نواز اپنے والد کے پیسوں پر گزارا کر رہا تھا اور ان خبروں کی تصدیق بھی وہ کر چکے ہیں کہ وہ سارا انام سے یعنی کہ اپنی بیوی سے بھی پیسے لیا کرتا تھا انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ سے فائرنگ یا کسی کے زخمی ہونے تک محدود ہوتا تو وہ شواہد کو چھپانے کی کوشش کرتے عدالت میں اپنے بیٹے کے ممکنہ پاغلپن کی درخواست کی حمایت کرنے کی بظاہر کوشش میں ایاز امیر نے کہا کہ جس دن سارا انام کو قتل کیا گیا شاہ نواز نے انہیں فون کیا اور کہا کہ ٹرمینیٹر ان پر حملہ کرنے کے لیے موجود ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایاز امیر صاحب کی ان سارے معاملہ سے سمجھ آ سکتی ہیں اچھا جی ٹرمینیٹر ایلین چھے بازوں والی عورت جادو ٹونا کر رہی ہے منتر پڑ رہی ہے کچھ چیزیں پڑ رہی ہے مجھ پہ جو ہے پھونکے جا رہی ہے میرے وارد پر پہلے جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا میرے باپ کی جان کی بھی دشمن ہے سارا ٹرمینیٹر تھی جس کے کپڑے بڑے الگ تھے وہ عجیب سے طریقے سے میری طرف بڑھ رہی تھی اور آ کر مجھے ماننے کی کوشش کر رہی تھی اب یہ ساری کی ساری کہانیاں کون سنا رہے ہیں یہ کہانیاں سناتا ہے وہ درندہ قاتل جس نے اپنی بیوی کو بہیمانہ انداز میں تشدد کر کے ختم کر دیا اور اس کے والی صاحب جو ہے وہ یہ چیز کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ ٹرمینیٹر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بظاہر جو ہے آج تک اگر میں بات کروں 37 یئر سے اس شخص کی عمر ہے اور جتنی انویسٹیکیشن میں نے ابھی کی ہے اس میں مجھے کہیں سے یہ چیز نظر نہیں آئی نہ ملی کہ اس کو کبھی بھی کسی رہاب میں داخل کروایا گیا ہے کسی رہاب سینٹر میں یا کسی بھی پاگل خانے میں یا کسی بھی جگہ پر اس کا علاج کروایا جا رہا ہے نشہ چھوڑنے کے لیے یا یہ کہتے ہیں جی شراب کے نشے میں رہتا تھا بار بار اس چیز کو ان کی فیملی پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو شاہ کی فیملی ہے سمینہ شاہ کی بھی جو فیملی ہے یہ مسلسل اس بات کو اس وقت دنیا کی آنکھوں میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کانوں میں ڈال رہی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ تو نشے میں رہتا تھا نشے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا تو آنٹی سمینہ نشے میں اگر وہ رہتا تھا تو انہوں نے آپ کو تو آج تک نقصان نہیں پہنچایا اور آیاد میر صاحب اگر وہ اتنا ہی ٹرمینیٹر وغیرہ سب کچھ کرتا تھا اور اس کے ذہنی حالات اتنے خراب تھے جو کہ آپ لوگ بتانے کی کوشش کریں ان کی پوری فاملی جو ہے اس وقت ایک مہم کے تحت جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے پر تلی ہوئی ہے کہ جس طرح سے ظاہر جعفر پاگل تھا یہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ جی لڑکی کی غلطی ہے وہ سب کو جانتی تھی اس نے پھر بھی سارا نے اس سے شادی کیونکہ ساری غلطی لڑکی کیا کیونکہ بیکٹرم بلیمنگ کرنا تو ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ علمیہ ہے دوسرا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا منشات استعمال کرتا تھا ہر وقت وہ پی کے پڑا رہتا تھا اس کو کچھ بھی نہیں پتا اگر بھائی اس کو اتنے ہی وہ نشے میں رہتا تھا تو ماں جو 24-7 اس گھر میں رہتی تھی کچھ ملازمین وہاں پہ رہتے تھے آج تک اس نے ان کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا دوسری بات یہ کہ اگر وہ اتنا ہی جو ہے نشہ کرنے والا چرسیا تھا اور شرابی تھا تو آپ لوگ انہیں آج تک اسے کسی ریہب سینٹر میں اس کا علاج کیوں نہیں کروایا وہ تو بہتا دینجرس ہو سکتا تھا کیونکہ والی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ایک رات میں جو ہے وہ شراب بھی بھی بن گیا 37 years اس کی ایج ہے ایک بار بھی زرندے کو انہوں نے کسی ریہب سینٹر میں نہیں کروایا اور بھیجا ہی نہیں کیونکہ کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی وہ بلکل ٹھیک تھا پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے پولیس کے مطابق وہ بلکل نومل تھا کسی منشیات کے زیرے اثر نہیں تھا کسی نشے میں نہیں تھا کوئی شراب نہیں پییا پی ہوئی تھی اس نے سب سے پہلے اس کو جس میں کلیر آیا کہ وہ بلکل نومل تھا اور اس نے ہوش و حواس میں جو ہے سارا انام کو قتل کیا ہے اچھا جی اب ان کے والد صاحب بہت بتاتے ہیں کہ جی میری بھی غلطی ہے ہمارا خاندان ٹوٹا ہوا تھا حقیقت ہے ٹوٹے وے خاندان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے بس انسان پھر اپنی قسمت کو روتا رہتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی بڑی تکلیف دے سیچویشن ہے میری اور میں بتا دوں کہ جی اس قسم کا واقعہ ہو کوئی لڑائی ہوتی ہو کوئی فائرنگ کا کیس ہو کچھ زخمی ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو یہ نشان مٹا سکتے تھے یا مٹا دیے جاتے ہیں لیکن یہاں تو ہمارا دماغ مکمل طور پر شاہر ہو چکا تھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور اب ہمیں جو ہے سارا کے لیے دل میں بہت دکھ ہے ہم چاہتے ہیں وہ واپس آج ہے لیکن وہ واپس نہیں آ سکتی وہ بچی بہت اچھی تھی اور اس نے آج تک بہت اچھا کیا میرے سے وہ ملتی ہے میں اپنے بیٹے کو یہی کہتا ہوں کہ تم اس کے قابل نہیں ہو شاہ نواز کو تاقید کی تھی کہ اپنی عادتوں کو بدلو اور سارا سے کہا تھا کسی غرض اس کو پیسے نہیں بھیجنے بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں میرے سے سمجھنے میں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے جب میرا دماغ اتنا نہیں چلتا کیونکہ جو سارا کے والدین ہیں یا سارا کی فاملی ہے یا اس طرف کے لوگ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سارا نے بات کی تھی سارا نے جو ہے وہ سمینہ شاہ سے بھی بات کی تھی جو کہ اس کی ساس ہے آیاز امیر سے بھی بات کی تھی ان کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا دی تھی کہ ان کا بیچا کس طرح سے اس سے پیسے اینٹ رہا ہے مختلف اوقات میں وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی تک اس سے کھا چکا ہے ہر مہینے وہ پیسے مانگتا ہے بہت ساری کہانی تھی جو آیاز امیر صاحب کو بتا چکی تھی لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت تو ٹرمینیٹر کا ذکر نہیں کیا ہوگا آپ نے سارا سے نہ ہی آپ نے یہ کہا ہوگا کہ یہ کہتا ہے مجھے ایلینز نظر آتے ہیں تو اچانک سے سارا کے فوت ہونے کے بعد اس نے جب قتل کر دیا تو اب ساری کہانی آپ لوگ کوٹ کر رہے ہیں انسان کو میں اب کیا کہوں بڑی ہی بدقسمتی ہوتی ہے جو بیچاری معصوم لڑکی ہیں ان درندوں کے ہتے چڑ جاتی ہیں کیونکہ آخر میں فیملیز جو ہیں اپنے درندے بیٹوں کو ہی بچاتی ہیں چاہے وہ زاہر جعفر کی فیملی ہو زاہر جدون کی فیملی ہو یا شاہ نواز کی فیملی ہو اس وقت جی شاہ نواز کی جو نان کا ہے جو سمینہ شاہ کی فیملی ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک وکیل ہائے کرنے کے لئے تیاری ہے اور یہ ان کا جو وکیل ہے اس نے آکے یہ کہانی بھی سنا دی تھی یہ ایک انتھا قتل ہے جو مجھے پھر یاد آ جاتا ہے زاہر جعفر نے کہا تھا کہ ایلینز آتے ہیں اور اسلام آباد کے میرے خال میں ان درندوں کو ایک ہی وکیل ملتا ہے جو ان کو کہانی سناتا ہے کہ ایلینز والی کہانی سنا دو مارگلہ کی پہاڑیوں سے کوئی جن بھوت آ جاتے ہیں کوئی قبر سے چڑیل نکل آتی ہے کوئی درخت ہوتا ہے جہاں پر آسیب کا سائیہ ہے تو یہ باقیر بعد میں ساری چیز اس پر ڈال دیتے ہیں ہاں ان کے وکیل اور ان کی جو سمینہ شاہ کی طرف سے فیملی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یاز امیر صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے ایلین کا جو ہے وہ ڈال دیا ترمنیٹر کا ایک نیا اضافہ ہے جس کی چھے ٹانگو والی چھے ہاتھوں والی عورت جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یہ لوگ اس معصوم لڑکی کو سارا کو اور کہتے ہیں کہ جی وہ مارنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی نتیجے میں مار دیا تو خدا کے لیے اس دنندے کو بچانے کی کوشش مت کریں اور جو ہمارے صحافی ہیں بہت اچھا آپ لوگ کام کرتے ہیں اس بات کو پرموٹ غلط سمتویمت لے کے جائیں کہ وہ نشے میں تھا تو اس نے قتل کر دیا غلط غلط ہے وہ نشے میں نہیں تھا وہ مکمل طور پر اس وقت ہوش و حواس میں تھا اور اس نے اپنے ہوش و حواس میں ایک لڑکی کو بہیمانہ انداز میں مار دیا ہے قتل کر دیا ہے اور اگر آپ لوگ اس طرح سے سپورٹ کریں گے اگر آپ لوگ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے تو دیفنیٹی یہ اندازہ لگا لیں کہ کل کو جو ہے وہ آپ یا میں بھی ہو سکتے ہیں